دوستو پاکستان بمقابلہ اسٹریلیا تسرا ٹیس میں تسرا دین دوستو پاکستان کی شاندار واپسی دوستو پاکستانی فاؤزڈبالر آمیر جمال کی اسٹریلیا کے حلاف تیسرے دن شاندار بولنگ دوستو آمیر جمال نے دنیا کرکٹ کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا دوستو آمیر جمال نے بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی اپنے جلوے دکھا دیئے دوستو آمیر جمال نے پاکستان کے لیجنڈ کپتان عمران حان کا کون سا عالمی ریکار اپنی نام کر لیا اسٹریلیا کے حلاف پاکستان نے کتنا لیڈ سکور کر لیا ہے پاکستان کو اسٹریلیا پر کتنی برتری حاصل ہے کیا پاکستان اسٹریلیا کے حلاف ٹیس میں جیت سکتا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپنا ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیس میچ انتہائی دلچسپ مرحلے میں داہل ہو چکا ہے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیس میچ کے تیسرے روز پاکستانی آل راؤنڈر آمیر جمال کی تباکن بولنگ دوستو آمیر جمال نے اسٹریلیا کے حلاف صرف اکسٹرنز دے کر چیکی لائڑیوں کو آؤٹ کر لیا دوستو یاد رہے کہ آمیر جمال نے آج پاکستان کے لیجنڈ کپتان امران ہان کا پچپن سالہ عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے دوستو اسٹریلوی سرزمین پر آمیر جمال سے پہلے پاکستان کے لیجنڈ کپتان امران ہان نے چیکی لائڑیوں کو ایک سو پانچ رنز دے کر غازل کر لیے تھے لیکن آج آمیر جمال نے صرف اکسٹرنز دے کر چیکی لائڑیوں کو آؤٹ کر کے پاکستان کے لیجنڈ کپتان امران ہان کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود نے ٹاز جیت کر پہلے ہوت بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو پاکستان کی ابتدائی ایننگ مشکلات کا شکر رہی کیونکہ پاکستانی اوپنر سیم ایوب اور عبداللہ شفیق جلد ہی پویلین واپس لوٹ گئے دوستو پاکستان نے اسٹریلیا کے حلاف اپنے پہلے ایننگ میں تین سو تیرہ رنز بنا لیے تھے پاکستان کی جنب سے وکٹ کیپر بھلے باز محمد ریزوان نے ایک سو تین گیندوں پر اٹاسی رنز کی شاندار ایننگ کے لی پاکستانی آر لاؤنڈر آمیر جمال نے بھی پہلے ایننگ میں ستنوے گیندوں کا سامنا کیا اور اس پر ایٹی ٹو یعنی بیاسی رنز کی شاندار ایننگ کے لیے دوستو یاد رہے کہ آمیر جمال نے اسٹریلوی سرزمین پر اپنی پہلی نصف سنجری بنا دی ہے آمیر جمال نے اپنے پہلے ٹیس میچ میں اسٹریلوی سرزمین پر پانچ کی لادیوں کو بھی آؤٹ کر لیا تھا پانچ کی لادیوں کو آؤٹ کرنے کے بعد تیسری ٹیس میچ کے پہلے ایننگ میں آمیر جمال نے شاندار بیاسی رنز کی ایننگ کل کر یہ ثابت کر لیا کہ آمیر جمال پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک شاندار آر لاؤنڈر ثابت ہو سکتے ہیں دوستو یاد رہے کہ اس وقت انڈیا کے پاس بھی ہر دک پانڈیا کی شکل میں اچھا آر لاؤنڈر موجود ہے آج پاکستان کو بھی دنیا کرکٹ کا عظیم آر لاؤنڈر مل گیا ہے دوستو پہلے ایننگ میں اسٹریلیا کے کپتان پیٹ کومنز نے ایک سٹھ رنز دے کر پانچ کی لادیوں کو آؤٹ کر لیا تھا میچل سٹارک نے پچھتر رنز دے کر دو کی لادیوں کو آؤٹ کر لیا تھا پاکستان کی جانب سے بابر آزم نے چبیس جبکہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود نے چونتیس رنز کی ایننگ کلی دوستو آغا سلمان نے بھی پہلے ایننگ میں ترپن رنز کی شاندار ایننگ کلی تھی پاکستان نے پہلے ایننگ میں اسٹریلیا کے حلاف تین سو تیرہ رنز سکور کر لیے تھے جواب میں اسٹریلیا کی ٹیم پہلے ایننگ میں دو سونی ننوے رنز بنا کر ڈیر ہو گئی دوستو یاد رہے کہ اسٹریلیا نے دو وکٹو کے نقصان پر ایک سو سترہ رنز بنا لیے تھے تیسرے دن کیل کے آغاز میں ہی اسٹریلوی ٹیم نے پاکستانی ٹیم پر اٹیک شروع کر دیا دوستو اسٹریلیا نے دو وکٹو کے نقصان پر دو سو رنز بنا لیے تھے کہ اس دوران پاکستانی آف سپینر ساجدھان اور سلمان علی آغا نے ایک ایک کلاری کو آؤٹ کر لیا دوستو اسٹریلیا کے پانچ کلاری دو سو پچاس رنز پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آمیر جمال نے اسٹریلیا کے حلاف سیڈنی ٹیسٹ میں ایسا سویل کر لیا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی دوستو اسٹریلیا کے چھے کی لارڈی صرف تیرہ رنز پر پوویلین واپس لوڑ گئے اور اسٹریلیا اپنی پہلی ایننگ میں دو سو نی ننوے رنز پر ڈیر ہو گیا دوستو پاکستان کی جانب سے پاکستان کے آر لاؤنڈر آمیر جمال نے انتر رنز دے کر چھے کی لارڈیوں کو آؤٹ کر لیا سلمان علی آغا نے ترالیس رنز دے کر دو وکٹے حاصل کی جبکہ اسٹریلیا کی جانب سے مارنس لبشین نے ایک سو سنتالیس گندوں پر ساٹھ رنز کی اننگ کے لی دوستو اسٹریلوی آر لاؤنڈر مچل مارس نے ایک سو تیرہ گندوں پر چونون رنز کی اننگ کے لی پاکستان کو اسٹریلیا پر پہلے اننگ میں چودہ رنز کی برتری حاصل ہو گئی دوستو پاکستانی آر لاؤنڈر آمیر جمال نے آج پاکستان کے لیجنڈ کپتان امران حان کا عالمی ریکارڈ بھی توڑ دیا دوستو اسٹریلوی سرزمین پر امران حان نے چیکی لاؤنڈر کو ایک سو پانچ رنز دے کر حاصل کر لیے تھے لیکن آمیر جمال نے آج انتر رنز دے کر چیکی لاؤنڈر کو آؤٹ کر کے پاکستان کے لیجنڈ کپتان امران حان کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا دوستو جواب میں پاکستانی ٹیم نے اسٹریلیا کے حلاف دوسری اننگ میں تیسری دن کل کے احتتام پر سات وکٹو کے نقصان پر اٹا سٹ رنز بنا لیے دوستو پاکستان کو اسٹریلیا پر بیاسی رنز کی برتری حاصل ہو گئی دوستو ایک باکستان پر پاکستان کے دو کلاری صرف چالیس رنز پر پویلین واپس لوڑ گئے تھے لیکن اسٹریلوی فازڈ باؤڈر جوش ہیزلون نے ایک ہی اور میں تین کلاریوں کو آؤٹ کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹریلیا کو میچ میں واپس لا دیا دوستو اگر پاکستان نے اسٹریلیا کے حلاف دوسری یا ایک سو پچاس رنز کی لیڈ حاصل کر لی تو پاکستان اسٹریلیا کو شکست دے سکتا ہے کیا پاکستانی ٹیم یہ ٹیس میں جیت پائے گی کمینڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا